اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفلی قریشی ایوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر سے ویلکم اس کائنات میں تخلیق کی گئی ہر چیز اللہ پاک کا ذکر بیان کر رہی ہے اللہ پاک کی حمد بیان کر رہی ہے اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور یہی آج کا ٹاپک ہے یوں تو کلام پاک کی بہت ساری سورہ مبارکہ میں تسبیح کا حمد کا ذکر آیا ہے یعنی کہ کلام پاک تو شروع ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے یعنی تعریف ہے اللہ پاک کی جو رب العالمین ہے چلتے 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 جو رسائٹ چلتی رہتی ہے کلام پاک میں ایک ایسی سورہ مبارکہ کی آیت پر نظریں ٹھہری اور جب اس کو میں نے انتہائی ڈیپلی اسٹڈی کیا میں اپنے مطلب فہم و تدبر کی بات کر رہا ہوں لیمیٹڈ سیاقل کی بات کر رہا ہوں کوئی ریسرچ سکولر تو ہوں نہیں لیکن سورہ راد جو کہ تیرمہ سورہ ہے تھرٹین سورہ اس کی آیہ نمبر تھرٹین تیرمہ سورہ کی تیرمی آیت وَيُسَبِّهُ رَادُ بِهَمْدِهِ یہ پہلا حصہ آیت کا اگلا حصہ اس سے زیادہ غور طلب ہے بلکہ سورہ راد تو یعنی کہ راد کہتے ہیں عربی میں تھنڈر کو کائناتی نظام کے اوپر سے بہت بڑے بڑے کائناتی رازوں کے اوپر سے پردہ ہٹاتی ہوئی انسان کی توجہ ایسی ایسی چیزوں کی طرف ایسے ایسے رازوں کی طرف مفضول کراتی ہوئی جن کے لیے اللہ پاک نے کلام پاک میں جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے فہم و فراست سے کام کیوں نہیں لیتے آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ دیکھتے ہوئے بھی تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب آیاء مبارکہ ہے وَيُسَبِّحُ رَادُ بِحَمْدِهِ یعنی کہ راد تھنڈر اللہ پاک کی وَيُسَبِّحُ تسبیح کر رہی ہے عام تسبیح نہیں کر رہی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے بِحَمْدِهِ آگے ملائکہ کا ذکر ہے اسی آیاء میں لیکن ہم یہی پر رک جاتے ہیں کیونکہ اگر میں اس آیاء مبارکہ کو پورا بیان کر دوں آپ کے آگے تو وقت کی کمی کے باعث ایسا کر نہیں پاؤں گا تو یہاں پر اگر ہم رک جائیں وَيُسَبِّحُ رَادُ بِحَمْدِهِ تھنڈر بجلی کیسے چمکتی ہے اب اللہ پاک فرما رہے ہیں جو بجلی چمک رہی ہے یہ میری تسبیح کر رہی ہے حمد کے ساتھ عام تسبیح نہیں کر رہی ہے حمد والی تسبیح کر رہی ہے ایک تو عام تسبیح ہو گئی اب یہاں ڈبل چارج کریئٹ ہوا ایک تسبیح اور حمد دوسری ہے حمد مثلا تسبیح کہتے ہیں اس ذکر کو کنٹینئوس فلو میں چل رہا ہے کہ کوئی بندہ اللہ سمت پڑھا یا رحمانو یا رحیم کر یا قریب پڑھا ہے یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تسبیح ہے پڑھا ہے اب بے حمد ہی تعریف والی تسبیح کر رہا ہے یعنی کہ اس تھنڈر میں اس راد میں اتنا شعور موجود ہے کہ وہ اپنے کریئٹر نے اس کو جو پروگرام کیا ہوا ہے وہ اس کی تعریف عام طریقوں سے نہیں کر رہی ہے بلکہ حمد کے ساتھ کر رہی ہے یہ سپر لیٹو ایک کہانی ہے تسبیح کی یہ مقام انسان کا انسان کے شعور کی توجہ دلانے کے لیے اب اگر اس آیت کو آپ کوریلیٹ کرتے ہیں بہت ساری دیگر جو حمد کی آیات کلام پاک میں موجود ہیں باز سورہ مبارکہ تو اسٹارٹ ہی سورہ جمعہ دیکھ لیں سورہ تغابن دیکھ لیں دیگر جتنی سورہ ہیں بہت ساری سورہ ہیں وہ دیکھ لیں وہ ساری اسٹارٹ ہی اللہ پاک کی حمد سے ہو رہی ہے یعنی کہ تسبیح کرتی ہے کائنات میں ہر چیز جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے اب کون تسبیح نہیں کرتا جو مردہ ہے جس کا قلب مردہ ہے جس کو اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا کوئی نظر عطا نہیں ہوئی جسے کچھ پتا ہی نہیں چلا اب جب یہ آیا ہے جب ایک چارج کریئٹ ہوتا ہے اب تھنڈر کب ہوتی ہے جب پوزیٹیو اور نیگٹیو بادلوں کی آپس میں ٹکراؤ ہوتی ہے آسمان میں یعنی کہ کچھ بادل ایسے ہیں جو کہ پوزیٹیو آئینز کو لے کے چلے ہیں بجلی کے پانی کیونکہ بجلی کا ممبا ہے اب کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں جس میں پوزیٹیو چارج ہے کچھ میں نیگٹیو چارج ہے اب جب یہ ہوا چلتی ہے تو یہ آپس میں یوں ٹکراتے ہیں جب یہ یوں ٹکراتے ہیں آپس میں تو یہ تھنڈر پیدا ہوتا ہے دھڑ سی آواز پیدا ہوتی ہے اتنی مضبوط آواز پیدا ہوتی ہے کہ وہ بادلوں کا زمین سے پتہ نہیں دو سو کلومیٹر اوپر ہیں چھ سو کلومیٹر اوپر ہیں واللہ واللہ وہ وہاں سے نیچے زمین پر آتی ہے بجلی کی کڑک کی فارم میں بجلی جب چمکتی ہے مختلف پیٹرنز پیدا کرتی ہے یہ کبھی لکیر کے فارم میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آسمان گلابی ہو جاتا ہے کبھی یلو ہو جاتا ہے کبھی بلو ہو جاتا ہے کبھی سفید ہو جاتا ہے یہ سب اللہ پا کے کرش میں ہیں اس چیز کے چوبیس گھنٹے میں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بجلی نہ کڑکتی ہو بجلی نہ چمکتی ہو یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں پورے کورے ارض پر کہیں نہ کہیں بجلی جہاں پر بھی چمکے گی آئے مبارکہ پوری اترے گی کہیں وَيُسَبْ بِحُرَاقْ بِحَمْدْ ہی کہ یہ میں اپنی تذبیح خالی پلانٹس سے نہیں کروارا جانوروں سے درختوں سے انسانوں سے سمندری مخلوق سے خاکی مخلوق سے ناری مخلوق سے بلکہ جو آسمان میں بجلی چمک رہی ہے وہ بھی میری جو ہے وہ حمد کر رہی ہے سنا کر رہی ہے کیا اے انسان تو میری حمد سے میری سنا سے غافل ہے میری تذبیح سے غافل ہے تو تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ تظلیل ہے تیرا ٹھکانہ جو ہے تیرا مقدر جو ہے محض تباہی ہے دنیاوی ترقی کر لوگے بہت ساری اور ترقییاں کر لوگے لیکن اس کے راز کو اس کی خوشنودی کو اس کی انعیتوں کو نہیں پاس سکو گے بات آگے بڑھتی ہے اب ہر علاقے کی میں جو بجلی چمک رہی ہے اس کا اپنا ذکر ہے اس کی اپنی تسبیح ہے وہ کیا ذکر پڑھ رہی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے یہ کوئی ولیاللہ بتا سکتا ہے کوئی اہل نظر بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ آسٹریلیا میں بجلی چمک رہی ہے تو کیا یہ اللہ حسومت کے ذکر سے چمک رہی ہے یا ایتھوپیا میں جو بادل برس رہے بجلی چمک رہی ہے تو وہاں پر رحمان و رحیم یا کریم کونسی تسبیح چل رہی ہے اس بات کو ہم فلالیہ ہی پر روکتے ہیں حمد والی جو تسبیح ہے انسان اس کے راز کو کیسے پائے ہر چیز اللہ کے ذکر میں کیونکہ اس کائنات میں مصروف عمل ہے اگر کچھ نہیں ہے ذکر کرتا ہوا تو وہ انسان ہے جس کو نفس عطا کیا گیا یعنی کہ نفس کی کمزوریاں بھی عطا کی گئیں لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ جو برسوں برسہ برس سے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ولیاللہ جو کہ دھوپ میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو چاہے توفان ہو چاہے آندھی ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ وہیں پر ہی بیٹھے ہو اپنا ذکر کرتے ہیں وہ مشاہدہ حق میں حق کی تجلی میں اس لمحے میں ایسے قید ہو جاتے ہیں ان کی نظر کچھ ایسا دیکھ لیتی ہے کہ ان کو اس کے بعد کوئی نظارہ نگاہ میں آنا پوسیبلی نہیں ہے یہ سپرلیٹف فارم ہے تسبیح کی یہ مجذوب آپ نے دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے حالت جذب میں ہوتے ہیں مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں ایک لمحے کا مشاہدہ حق اگر کسی کو عطا ہو جاتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے اس کی نظروں کے آگے سے کچھ ٹھہرتا ہی نہیں نہ اسے سردی کی فکر نہ گرمی کی فکر یہ مرتبے کیسے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی ذکر اور تسبیح سے مرتبے حاصل ہوتے ہیں اب اس آیاء مبارکہ ویسف بحراد بحمدہی کو اگر ہم ملاتے ہیں کیا میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب نہیں ہوں اب یہ آیاء مبارکہ کیوں آئی ہے اللہ پاک نے جب یہ اصول آپ کو وضع کر کے دے دیا کہ پوزیٹیو نیگٹیو چارج انرجی پارٹیکلز جب ٹکر آئیں گے تو دھما کے پیدا ہوں گے جیسے سورج پر بے انتہا کروڑوں دھما کے ہر لمحہ پیدا ہو رہے ہیں نولاک کلومیٹر کی دوری پر ہے سورج وہاں سے دھوپ پھیکتا ہے پریلینز آف فوٹونز نیوٹرونز الیکٹرونز پروٹونز یہ پیکٹس آ رہے ہوتے ہیں زمین کی طرف حیات زمان کے لیے ان پیکٹس کا آنا ضروری ہے مطلب یہ سولر انرجی کے جو پیکٹس آ رہے ہوتے ہیں انسان نے تو ابھی سولر انرجی کو پایا ہے جا کر یہ تو کروڑوں سالوں سے لاکھوں سالوں سے اللہ پاک نے اس کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے جیسے سورہ دوانائی کا ان کے پیٹرنز کا مختلف اللہ پاک نے اسکار عطا فرمائے ہیں یقین سب سے بڑی پروپلم ہے انسان کی تھوڑا سا انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو لگتا ہے میرا یار یہ کام نہیں ہو رہا ہمارے تو نصیب کھوٹے ہیں ہماری تو شادی فلان جگہ نہیں ہو رہی ہے فلان رشتہ مجھے نہیں مل رہا فلان کاروبار مجھے نہیں مل رہا فلان جاب مجھے نہیں مل رہی وہ بہت جلدی بے یقینی کی ڈپریشن کی کیفیتوں کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ اگر اللہ پاک کی اس آیت کو دیکھا جائے کلام پاک میں سورہ رایت مبارکہ کی آیت نمبر تیرہ وَيُسْتَبْ بِحُرَادْ بِحَمْدْ کیسے سمجھنے میں آپ کا اثر ہو سکتے ہیں اس فیکٹ کو کہ ذکر تسبیح اور حمد والی تسبیح سے جب اتنی بڑی کہکشاؤں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں جب اتنے بڑے دھماکے ہونے لگتا ہیں دیکھیں سورج پہ دھماکے ہو رہے ہیں جوپیٹر پہ ہو رہے ہیں مارس پہ ہو رہے ہیں جتنے اجرام فل کی تیر رہے ہیں ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی دھماکہ ہر وقت ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے اب جب بھی جس جگہ کوئی دھماکہ ہوگا تو اللہ کے ذکر کا پیٹ رہنے جو کہ سپریڈ ہو رہا ہے نہ صرف اس کائنات میں بلکہ ہر کائنات میں ہر گیلیکسی میں نہ صرف اس آسمان کے نیچے بلکہ ساتھویں آسمان تک ذکر کی محفلیں ذکر فرشتوں کا ذکر الگ ہے چوتھے آسمان کے فرشتوں کا ذکر الگ ہے وہاں حمد اور تسبیح الگ ہے کیا اللہ پاک کو کوئی کمی تھی کہ فرشتوں کی مخلوقات نہیں تھی اس کی تعریف کرنے کے لیے لیکن انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کہنے کا مقصد اس ویڈیو کا آج یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے اللہ کے حمد والے ذکر سے غافل رہیں گے تو ہمارے لیے تباہی کے علاوہ کوئی مقدر ہمارے لیے نہیں ہے سب سے جو بہتر اللہ پاک کو ذکر یوں تو بہت سارے ہیں صبح کے ٹائم پر ہمیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر سٹارٹ کیا کریں کیونکہ اس میں حمد بھی ہے اس میں ذکر بھی ہے اس میں توانائی بھی ہے اس میں اتنا کچھ ہے آپ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک کی خوشنودی ہے اس ذکر کے اندر جب بھی آپ یہ تسبیح کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم تو آپ کا ذہن آٹومیٹکلی ان کعناتی فارمولوں کی طرح چلا جائے گا ٹائملیس نیس ہو جائے گی آپ کو گریوٹیشنل فورس سے آپ آزاد ہو جائیں گے دل لالج بغض حسد کینا ان سارے چیزوں سے دل آپ کا رفتہ رفتہ صاف ہوتا چلا جائے گا کائناتی پیٹرن پر آکے جب آپ ذکر کریں گے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا جب آپ اندازہ کریں گے کائنات میں ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کریں گے یا خالی اس ایک آیت مبارکہ کو پکڑ لیں گے کہ وَيُسَبْ بِهُرَادُ بِهُمْدِهِ تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ آسمان میں بجلی چمکتی ہوئی دیکھیں سنیں اس کی گڑ گڑا ہٹ دیکھیں بادنوں کی تو اس سے ڈرہ نہیں کریں بلکہ اپنے دل کا ذکر جو ہے اس کی بھی توانائی اس میں شامل کر دیا کریں کہ اے بجلی تو آسمان میں کڑا کر رہی ہے تو تو اللہ کا ذکر کریے میرا ذکر بھی اس میں شامل کر دے اور سب سے جو اچھا ذکر ہے افسر الزکر لا الہ الا اللہ اس سے ذکر سے غافل نہیں رہا کریں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہر سانس سے چلایا کریں اور سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم کا جو ذکر ہے یہ تو ہے ہی ہے یہ ہر وقت جاری رہنا چاہیے سارے مسلمان بھائی بہنوں کے زبان سے جاری رہنا چاہیے اس لالچ میں نہیں کہ ہم نے اس ذکر بدلے کوئی کام کروانا ہے اللہ پاک سے بلکہ اس لالچ میں کہ اللہ پاک ایک دفعہ راضی ہو جائے کیونکہ اللہ پاک ایک بندے سے ایک دفعہ راضی اگر ہو جاتا ہے اس کے لئے تمام عطاوں کے دربازے کھل گئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں